نیف ترمیم کیس بانی تحریکی انصاف گرفتارے کے بعد آج پہلی بار منظر عام پر آئیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیسٹ ہوں گے اڈیالا جیل میں قید بانی پیچھ آئے کی مقدم میں خود دلال دینے کی استعداد گجتہ سماعت پر منصور کی گئی تھی سماعت صبح ساڑھے گیارہ بجے ہوگی چیف جسٹس پاکستان کازفائیس ایسا کے سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ کیس کی سماعت کرے گا مہنگائی سے پریشان حال عوام کے لیے خوشخبری پیٹوال پندرہ روپے انتارس پیسے سستان نئی قیمت دوستو تہتر روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ بھی سابت روپے ٹھاسی پیسے کم دوستو چوہتر روپے آٹھ پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کے تیرے قیمت میں بھی ناروپے چھے آسی پیسے کمی پیچوالیں مستوات یہ قیمت میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری بار بار انٹیلیجنس سے داروں کا نام لیا جا رہا ہے اب پگڑی اچھا لی تو پگڑے کی فٹبال بنائیں گے اور ڈبل پگڑی اچھا لیں گے اسلامباد میں سینٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کا آئین اور قانون میں ایک کہان لکھا ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ان کا تمسکر اڑایا جائے داروں کی دخل اندازی کی ثبوت میں تو پیش کرے ججز کو ازامہ سے دور ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھے پندرہ دن ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا کوئی کاغس اور ثبوت نہیں آ رہا جس کی وجہ سے لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہو حکومت مستافی ہوئے الیکشن دوبارہ کرائے جائے مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ کارج حموریت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملاسم ہی حاکم انجائے یہ اکمران بے اختیار ہیں کوئی کام نہیں کر سکتے صرف عادے انجائے کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہا کچھ لوگوں کو اچھے عادے مل گئے وہ انجائے کرتے رہیں گے پی جائے کے ساتھ ذاتی دشپہ ہی نہیں دیگر جماعتی بھی دھاندی خلاف تحریک کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ ہم دھاندی خلاف تحریک شروع کر چکے ہیں وزیر آسم شہباد شریف آج مزفر آباد کا دورہ کریں گے ذرائق مطابق شہباد شریف نیلم جہلم پروجیکٹ کا بھی دورہ کریں گے مزفر آباد میں سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات متوقع ملاقاتوں میں ازاد کشمی کی گچتہ دنوں کی صورتحال پر بھی گفتگو کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے